بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر طرف جو خبر چل رہی ہے ہر چینل نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا ہے تمام نشریاتی ادارے اس پر بات کر رہے ہیں اپنے رپورٹر سے بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جے ایو آئے کے سربراہ ان کے قافلے پر فائرنگ ان کے قافلے پر حملہ یہ خبر چلی ہر طرف اس پر بات ہوئی اور پھر پولیس سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے تاکہ یہاں تاکہ خبر آئی ہے کہ جی وزیراعظم نے اس پر انکواری کا کہہ دیا گیا ہے کہ ہوا کیا کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز آ چکی تھی یہ بات سامنے آ چکی تھی اور سرکاری سطح پر یہ بات کہی گئی تھی وارننگ دی گئی تھی کہ جی ایمل بلی جو عوامی ناشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب جے ایو آئے کے سربراہ ان دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اسی والے سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی تھی فضل الرحمن صاحب اس سے پہلے بھی بہت باتیں اس طرح کی کر چکے کہ جی ان کے لوگ نکل نہیں سکتے اور وہ کمپین نہیں کر سکتے اور پھر اسی دوران میں اچانے کے خبر آئی کہ فضل الرحمن صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا ہے لیکن پھر اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہی پہلے تو یہ چیز سامنے آئی جو تمام چینلز جیو ہے اے آر وائے نیو جتنے چینلز ہیں پاکستان کے سب نے چلائی کہ منان فضل الرحمن صاحب کے قافلے پر حملہ وہ جا رہے تھے ڈی آئی خان میں یہ حملہ ہوا علاقے کا نام بھی بتایا گیا لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز رپورٹ ہو رہی تھی کہ وہاں پر پولیس ٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں پر فائلنگ کی ہے پولیس ٹیشن کو نشانہ بنا رہے تھے پھر اس میں کسی نقصان کی خبر نہیں آئی لیکن اسی دوران پھر ساتھ ہی خبر آگئی کہ جی یہ منان فضل الرحمن صاحب کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے جو نشیاتی دارے ہیں میڈیا سے جڑے لوگ ہیں صافی ہیں انہوں نے پھر اس کے حوالے سے یعنی تصدیق کرتے ہوئے دیگر چیزیں بتائیں کہ اصل میں گاڑیاں تھیں منان فضل الرحمن صاحب کی گاڑیاں تھیں لیکن منان فضل الرحمن صاحب محفوظ ہیں وہ ان گاڑیوں میں نہیں تھے یہ ان کی قافلے کی گاڑیاں تھیں یہ بھی کہا جا رہا ہے فضل الرحمن صاحب اپنے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے پھر یہ خبر آئی کہ وہ تو گھر پہ تھے جب یہ فائرنگ ہوئی ہے گاڑیاں ضرور تھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے وہ گاڑیاں ہی تھیں جب واپس جا رہے تھے تو تب یہ فائرنگ ہوئی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اس خبر کو شیئر کر رہا ہے ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے اور اس کے حوالے سے اس کو کنڈیم بھی کر رہا ہے لیکن خود جی ایو آئے کے جو رہنمائیں پہلے ان کی طرف سے ہی ان کے ترجمان وغیرہ کی طرف سے ہی اس کی تصدیق کی گئی ہنجی حملہ ہوا ہے پھر اسی طرح سے دوسرے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گاڑیوں کو نقصان اس طرح سے نہیں ہوا مولانا فضل الرحمن اس قافلے میں تھے ہی نہیں اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کون کیا کہہ رہا ہے فضل الرحمن پر حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں وہ اپنے گھر تھے سکوارڈ کی گاڑیاں پیٹرول دلوانے گئی تھی واپسی پر ہوائی فائرنگ ہوئی ہے محمد اسرار مروت سالار جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخواہ اچھا اب یہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کہتے رہے کہ ان حالات میں جب امن و امان کی صورتحال یہ ہو تو کیسے الیکشن ممکن ہے مولانا عبدالغفور حیدری کی بھی مولانا فضل الرحمن پر حملے کی شدید مضمت کے ساتھ بیان اب دیکھیں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہی یہ بات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح جناب یہ دیکھئے ایکسپریس نیوز نے خبر لگائی ہے ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمن کے قافلے پر فائرنگ پھر نیو نیوز نے لگایا ہے ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمن کے قافلے پر حملہ ویو نیوز کہہ رہا ہے ڈی آئی خان مولانا فضل الرحمن کے قافلے پر حملہ وزیراعظم نے رپورٹ طلب کر لی زبیرلی خان صافی ہیں لکھتے ہیں فضل الرحمن پر حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے واقعہ وقت وہ اپنے گھر میں موجود تھے سکوارڈ کی گاڑیاں پیٹرول ڈالنے گئی تھیں واپسی پر ہوائی فائرنگ ہوئی اور یہی محمد اسرار محمد صبحی سالات جمعیت المحسنان خیبر پختون خواہے کہہ رہے ہیں ہم انگیر صاحب دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی جان ایک دفعہ پھر بچ گئی 29 دسمبر کو وزارت داخلہ نے ایک لیٹر جاری کیا کہ مولانا فضل الرحمن اور عمل ولی خان پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور صرف دو دن بعد مولانا پر حملہ ہو گیا سیاسی قائدین سے گزارش ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں پی این این ٹی وی کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمن کے قافلے پر ڈی آئی خان میں فائرنگ سربرا جے یو آئی محفوظ اچھا اس کے ساتھ سا جناب تمام لوگ اس پر اب بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوا اس کو جاننا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پتا کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اب چونکہ فضل الرحمن صاحب کہہ چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو مسلسل ایکشن کا ڈیلے چاہتے ہیں کیونکہ محول ان کے لیے سازگار نظر نہیں آ رہا امن عمان کی صورتحال اپنی جگہ ماضی میں بھی اس طرح سے ہو چکا ہے امن عمان کی صورتحال اچھی نہیں تھی لیکن الیکشنز ہوئے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جو سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب انہوں نے ایک اپنا ٹوٹر پر ویڈیو کلپ بھی لگایا ہے اور ساتھ وہ لکھ رہے ہیں قوم کو نیا سال مبارک ہو مگر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی سبحان پاکستان کو الیکشن دوزار چوبیس کے متوقع افرہ تفریز سے محفوظ رکھیں دعا ہے کہ کم از کم وہ الیکشن جو ہمیں سال دوزار چوبیس کے افق پر نظر آ رہے ہیں قوم ایسے الیکشن سے محفوظ رہے یعنی قوم ایسے الیکشن سے محفوظ رہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دوزار چوبیس میں یعنی وہ اس طرح کے الیکشن نہیں چاہتے اچھا پھر کہتے ہیں جی موجودہ نظام چلتا رہے اور پھر کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی قوم ایسے الیکشن سے محفوظ رہے صاف شفاف پاعتماد تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کو ایک سب مواقع والے الیکشن نہیں ہو سکتے تو بہتر ہے الیکشن نہ ہو موجودہ نظام چلتا ہے ایسا ای افسی معیشت بحالی تحریک جاری رکھے نگران حکومت کی غیر سیاسی معاشی ٹیم کی بہترین کارکردگی جاری رہے قوم کی بہت بڑی اکثریت کو آنے وال الیکشن دوزار چوبیس محول سے خوف آ رہا ہے ویسے یہ جو ہے نا کہ معیشت بڑی اچھی چل رہی ہے کچھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے مہنگائی بھی ریکارڈ بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ انویسمنٹ بھی ملک سے باہر جا رہی ہے جتنی ملٹی ناشنل کمپنیز ہیں وہ ملک سے باہر جا رہی ہیں دوبارہ کامران خان صاحب اپنا تجزیہ ہے وہ آگے لکھتے ہیں جی کہ دوزار چوبیس محول سے خوف آ رہا ہے پی ٹی آئی کی تقریبا پوری لیڈرشپ یا قید ہے یا گمشدہ یا رپوش ایک عام پاکستانی کسی دھانلی ذرہ غیر شفاف بعد اعتمادی سے لبریز الیکشن کے لیے نہیں ترپ رہا پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ ملک میں جلد جلد مہنگائی میں کمی آئے معاشی کاروباری استحقام میں بھالی کا موجودہ غیر سیاسی مشن جاری ہے مگر بہت سے لوگیں کہتے ہیں جی صاف شفاف الیکشن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس طرح کا ممکن نہیں ہے اچھا اب دونوں طرف کی اس طرح کی بات کی جاری ہے مگر اسی دوران میں یہ جو حملے کی خبر ہے ایک بڑے سیاسی لیڈر پر یہ ایک تشویشناک لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی فضل رمان صاحب تو اس وقت اپنے گھر میں تھے اور پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ وہاں ٹول پلازا پر گاڑی آئی تھی اور اس دوران میں یہ چونکہ فائرنگ ہو رہی تھی نشانہ اصل میں وہاں پر پولیس ٹیشن تھا دہشت گردنگ سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس لیے اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں اتنی صداقت نہیں ہے جو شروع میں خبریں چلیں مگر یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے جی ایو آئے کے قافلوں پر بھی عملہ ہو چکا ہے ان کے کارڈر میٹنگ تھی اس پر بھی عملہ ہوا تھا اس میں بہت جانی نقصان ہوا تھا کئی بچے اس میں شہید ہوئے تھے کئی اور لوگ شہید ہوئے تھے وہاں مدارس کے بچے بھی آئے ہوئے تھے تو یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالات تو واقعی اس طرح کے ہیں آپ دیکھیں اے ایر وائی نے بھی چلائی کہ ملان فضل امان کے قافلے پر فائرنگ اس میں جناب جو جیو نے خبر لگائی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی فائرنگ ہوئی دو طرف سے پھر پولیس کہتی ہے جی ملان فضل امان محفوظ ہیں یارٹ انٹرچیر ٹول پلازر پر فائرنگ ہوئی ملان فضل امان کی گاڑی پٹرول بھروانے کے لیے رکی تھی فائرنگ ملان فضل امان پر نہیں ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں اچھا ساتھ ان کے ترجمان کہنا ہے جو ہے یہ کہ کہ جی اس کی تحقیقات کروائی جائیں خورسان ڈائری ایک اچھا ادارہ ہے اور تحقیقاتی صافت بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ لگائی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی رپورٹ کے مطابق یعنی کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کے جی ابھی کافلہ گزرائی تھا فضل امان صاحب کا اور پھر فائرنگ ہوئی ہے ساتھ ہی تو اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی the attack in Dressman خان was a firing raid on the یارک طول پلازا which has been repulsed inspector general of police خیبر پختون خواہو کہہ رہے ہیں یہ طول پلازا پر firing ہوئی تھی اور شاید وہاں سے ان کی گاڑییں گزر رہی تھیں جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ جناب یہ فضل امان صاحب کافلے پر firing ہو گئی لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے فضل امان صاحب محفوظ ہیں اور پھر لوگی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر تھے اور وہ شاید پہلے یہاں سے گزر چکے تھے مگر ان کی کچھ گاڑییں پٹرولز بانے آئی تھیں تو پھر اس لیے یہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ جناب اس وقت تازہ تین اپ ڈیٹس ہیں باقی مضمت بھی کی جا رہی ہے ساتھ انویسٹیگیشن کبھی کہا جا رہا ہے انیشل رپورٹس جو آئیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی مگر لگتا یہی ہے کہ یہ ٹارگٹ اس میں فضل امان صاحب نہیں تھے ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر فردر کیا انویسٹیگشن چیزیں سامنے آتی کوئی بریکنیوز ہے اور چیزیں سامنے آئیں گی تو اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے اللہ حافظ